بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں آج موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے چلو ٹھیک آتے اور ہم ابھی جا رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے کیونکہ میرا گھر میں ناشتہ بنانے کا کوئی مور نہیں تھا تو ابھی ہم نکلتے ہیں تو میں آپ سے بارش ہوں اچھا جی تو ہم آگے ہیں نکل آئے ہیں گھر سے اور بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مسلسل بارش دو تین دن سے ہو رہی ہے اور سردی اتنی بڑھ گئی ہے نا جیسے پہلے لگ رہا تھا کہ اب سردی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ایسے میں پھر دل کرتا ہے کہ اس طرح کے گرم گرم مجدار سے ناشتے بھی کیے جائے اور ناشتہ کرنے کا مزہ جو ہے نا اگر وہاں پر جا کے کیا جائے تو وہ الگ مزہ ہے اور یہاں پر یہ بنی چونک والی سائٹ ہے اور یہ راولپنڈی میں رہنے والے لوگوں کو کچھ طرح سے پتہ ہوگا اور یہ گجرم والا سویڈز کے نام سے یہ یہاں پر ناشتہ ان کا ہوتا ہے اور کافی اچھا صاف سترا ناشتہ ہوتا ہے یہاں پر بیٹھنے کی کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی یہ تو اس کے اپوزٹ سائٹ پر ایک چھوٹی سی شاپ کے اندر ہم اکثر جاتے اور بیٹھ جاتے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر انہوں نے پائے اور چنے وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے تو پائے یہیں سے ہم لیتے ہیں لیکن آج تھوڑا سا ہم لیٹ آئے تھے تو پائے اب ختم ہو چکے تھے اور پھر ہم نے نہاری منگوالی تھی پائے اچھے ہوتے ان کے لیکن پائے ختم ہو گئے تھے اور یہ نہاری بھی وہ دوسرے جگہ سے لے کے آئے اور اس لیے یہ دھانپی ہوئی تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو اوپر وہ اس کو شاپنگ بیگ کے ساتھ ڈھام کر لے کر آئے تھے اور یہ ہمارا ناشتہ آگئے اور یہ گرم گرم پھولی فلفی پوریاں اتنے مزے کی ہیں بہت ہی مزے کی اور گھر میں لاتے نا تو وہ تھوڑا پریس ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی نہیں رہتی ہیں جیسی خستہ اور یہ جگہ پر جا کے کھائیں تو وہاں لگتی ہیں تو نہاری بھی آ چکی ہے نانہ بھی نہیں آئے ابھی صرف پوریاں اور یہ چنے تو پوریاں اور چنے صرف کھانے تھے مریم اور آمنہ نے لیکن یہ تھا کہ ابھی جب تک آہ نہیں رہی تھی تو ہم نے چھ پوریاں منگوالی تھیں کہ تھوڑی تھوڑی سب کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نہاری آگئی تھی پھر نان اور اس کے بعد جیسے جیسے ناشتہ کر رہے تھے پھر ساتھ ہم منگواتے جا رہے تھے کیونکہ ایک تو سردی اور اوپر سے جب اس طرح گرم گرم چیز آ رہی ہو تو اس کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا وہ ساتھ ساتھ کھاتے جاؤ اور اگدم سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا زیادہ کھا چکے ہیں کیونکہ وہ اندازہ ہی نہیں ہوتا اس کا کچھ اور ہی حساب ہوتا ہے گرم گرم کھانے کا تو یہاں پر اور پوریاں یقین کریں آپ کے بہت ہی مزے کی پوریاں بلکل بھی وہ ربڑی اور اس طرح سے نہیں کیونکہ فریش تازہ یوں نکل کے آ رہی تھے اور ویسے ہی ان کی پوریاں اچھی مزے کی ہوتی ہیں تو ابھی سب سے پہلے ہم یہ پوری چنے کا ہی ناشتہ کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ نہاری اور نان بھی نہاری بھی مزے کی تھی ان کی نہاری بہت اچھی تھی ویسے جو ہے یہ جس شاپ میں ہم بیٹھیں یہاں کے پائے ہی لیتے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ حلوہ پوری اور چنے کا ناشتہ لیکن اب پائے ختم ہو گئے تھے تو نہاری جہاں سے وہ لے کر آئے تھے وہ بھی بہت اچھی تھی مزے کی نہاری تھی اور ہماری یہ پوریاں جو پہلے ہم نے منگوائی تھی میرا خیال ہے یہ چار تھی اور یہ ختم ہو گئی تھی تو اب یہ مزید تین پوریاں اور منگوائی ہیں گرم گرم اور بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ بہت ہی مزہ آ رہا ہے ناشتے کا اور اس طرح سے مزہ اس لیے بھی آتا ہے کہ آپ روز خود بنانا پڑتا ہے اور پھر کبھی ایسا ہو کہ خود جا کے کر کے آئیں اور کوئی آپ کو مطلب کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے ناشتہ بھی کر لیں اس کے بعد کوئی برطن دھونے کی ٹینشن نہیں کچھ بھی نہیں تو مزے سے ناشتہ بھی کر کے آ جائے اور یہ ہلوہ تھا ہلوہ بھی ان کا مزہ کا ہوتا ہے تو بہت مزہ آ رہا تھا بہت انجوائے کر رہے تھے ناشتہ کرتے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے چائے بھی ہم ساتھ ہی منگوائی لیں گے تھوڑا سا یہ کہ ناشتہ تھوڑا اینڈ اینڈ پہ پہنچے گا تو چائے منگوائی لیں گے اور چائے بھی جیسی ان کو کہتے ہیں وہ ویسی بنا کے دیتے ہیں یعنی کہ اچھی ہمیں ہی ہوتا ہے کہ سٹرانگ پتی ہو اور چینی ذرا کم ڈال کے تو وہ اسی حساب سے بنا کے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آگی نہاری اور گرم گرم نان اور نہاری بھی بہت مزے کی تھی تو اگر جو پنڈی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اگر یہ بنی چوک والی سائٹ پہ وزٹ کریں یہ گجرہ والا سویٹس شاپ کا نام ہے تو یہاں پر یہ کا ناشتہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور یہ ہم نے دوسرے چنے بھی منگوا لیے تھے پہلے تو وہ جو پوریوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ تھے اور یہ الگ سے جو چنے ہوتے ہیں یہ وہ وہ منگوائیں ان کے تو یہ بھی اچھے مزے کے چنے تھے اور صاف ہوتا ہے اور ہمارے سامنے سامنے ہی ہم ناشتہ کر رہے تھے تو فوڈ کنٹرول آثارٹی والے جو ہے وہ چیکنگ کے لیے بھی آئے اور وہ پرائز لیسٹ اور ساری کوالیٹی وغیرہ بھی چیک کر رہے تھے ایسا دیکھا تو ہم نے پہلی باری تھا کہ کوئی آ رہا ہے چیکنگ کرنے کے لیے چیک کر رہا ہے لیکن یہ کہ ان کا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ صاف ہوتا ہے اور کوالیٹی بھی کھانے کی اچھی ہوتی ہے کافی بار ہم یہاں جا چکے ہیں اور جگہوں کا بھی ٹرائے کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بات وہی ہوتی ہے کہ جس جگہ کا بہت اچھا پسند آ جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ وہیں جایا جائے اور اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے چائے پی اور اس کے بعد یہاں پر اسی سائٹ پہ تھے تو یہاں سے مچھلی اب لینے کے لیے رکے ہیں کیونکہ مچھلی لینی ہے اور پھر رات میں بنانی بھی ہے تو اس لیے یہاں پر اب مچھلی لے رہے ہیں اور میں نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تم یہاں پر تھوڑا سے کلپس ریکارڈ کر لو اچھا جی تو اب میں آ گئی ہوں کچن میں اور ابھی جو ہے یہ دوپیر کے تین بجے کا ٹائم ہے اور میں نے کھانا بنانا سٹارٹ اس لیے کر دیا ہے کہ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ سردی ہو گئی اور جب سردی ہو جاتی ہے تو پھر گیس کا جو پریشر وہ بھی بہت کام ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر بنا رہی ہوں چکن کڑائی جو کہ تقریباً چار کلو چکن کی کڑائی میں بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ہاف لیٹر کوکنگ آئل لے لیا تھا بڑا سا پتیلہ لیا اس میں چار ٹیبل سپون لہسن کے اور فور اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادرک کے میں نے لے لیے تھے اور اب اس کو ہلکا سا لائٹ سا گولڈن ہونے تک میں پھر اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی چکن کو یہ چار کیجی چکن ہے میرے پاس اور تھوڑا سا اس کو چکن کو تو میں اس میں بھونوں گی ہلکا جو اس کا کلر چینج ہو جائے گا یعنی کہ وائٹ سا ہو جاتا ہے چکن تھوڑا سا تو اس کے بعد اس میں میں باقی کے سپائسز ڈال دوں گی سب سے پہلے سوکھی میتی ڈالی ہے میں نے تین ٹیبل سپون کیونکہ یہ کونٹیٹی زیادہ میں بنا رہی ہوں تو اس لیے اس میں چیزیں بھی زیادہ ہی جائیں گی نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ جائے گا میں یہاں پر ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون بن کر تیار ہوں گی جو کہ ہم اگر سرونگ کی بات کریں تو ایک کلو ٹیمارٹر ڈالیں چھلکا اتار کے اس کے بعد یہ میں نے ڈالا ہے کیا دھنیا پاودر دھنیا پاودر کو فریش میں نے ابھی پیسا ہے پاودر نہیں خود پیس کے تو ڈالا ہے اس کی الگ سی خوشبو اور فلیور ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے جب ٹیمارٹر تھوڑا سا میش ہو گئے پانی تو پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کٹی ہوئی کالی مرچ دو ٹیبل سپون پھر اس کے بعد اس میں میں نے ڈال کیا دہی آدھا کلو دہی کا اس میں میں نے ڈالا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تقریباً آٹھ سے دس عدد ہری مرچیں بھی اس میں کٹ کے ڈالی تھیں دہی کا پانی خوش ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر گرم مسالہ پاودر ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر کے میں نے ڈال کیے اچھا گرم مسالے کی کالیٹی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور اچھی کالیٹی کا گرم مسالہ پاودر استعمال کریں تو کھانا بہت اچھا بنتا ہے یہاں پر ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں فش کڑائی اور یہ تقریباً تین کلو مشلی سے میں بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے وان اینڈ ہاف کپ کوکنگ آئل کا لیا ہے اس میں تین ٹیبل سپون لیسن کے تین ٹیبل سپون ادرک کے ڈالے اور ہلکا سا تھوڑا سا خوشبو آنے لگی تو اس میں میں نے ٹیمارٹر چلکا اتار کر تین پاو ٹیمارٹر ڈال دی ہیں اچھا یہاں پر اس میں آئل اوپر آ گیا ہے کڑائی تیار ہو گئی ہے تو میں نے یہ کوئلے کا سموک اس کو دے رہی ہوں اور اب اس کو ڈھکن ڈھام دوں گی تاکہ اچھا سا اس میں سموکی فلیور جو چکن کڑائی کا آتا ہے جو باہر ہم کھاتے ہیں وہی فلیور اس کے اندر آ جائے ساست یہاں پر میں بنا رہی ہوں سلاد اور اس طرح کی کڑائی ہیں جب ہوں تو ان کے ساتھ یہ فریش سیلڈ بہت مزے کا لگتا ہے اور ساری فریش سبزیں آج کل سردیوں میں بہت زیادہ آئی بھی ہوتی ہیں تو سلاد بھی بہت اچھا مزے دار سا بن جاتا ہے اس میں سلاد کے پتے ہیں گوبی کھیرے گاجرے اور ٹیمارٹر اور پیاز بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے تھنڈے پانی میں کٹ کے کٹ کے تھنڈے پانی میں رکھ دیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ سلاد مرجھاتا نہیں ہے فریش ہی رہتا ہے کھڑا کھڑا اگر گرمیوں میں آپ بنا رہے ہیں تو صحیح یا تھنڈے برف والے پانی میں آپ سلاد کو کٹ کے رکھیں تو بھی وہ فریش ہی رہے گا آج کل تو سردی ہیں اتنی جلدی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں نے ڈال کے رکھ دیا تھا تو اس کی فریشنس بڑھ جاتی ہے اور اب اس کے بعد اس میں میں نے لیمن بھی ڈال دیئے دو سے تین اور کالی میں تھوڑی سی کٹیو ڈالی ہے اور نمک ڈالا ہے تاکہ ہلکا سا ایک فلیور سے آ جاتا ہے بس اور اس سے زیادہ نہیں تھوڑی سی ڈالی ہے مطلب آپ سمجھیں کہ ون فورٹی سپون کے جتنی اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور یہ سمپل سا سیلڈ تیار ہو جائے گا بہت مزے کا لگتا ہے ساتھ ساتھ میری چکن کڑائی تو آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے اس کو میں نے دم پہ رکھا وای یعنی کہ دم پہ چولا تو بند ہے صرف اس کو کوئلے کا دھوہ دیا وای اچھا یہاں ٹیمارٹر میش ہو گئے تو اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون سوکھی میتھی ڈالی ہے دو ٹیبل سپون سوکھا دھنیا ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک سے ڈیر ٹیبل سپون گرم سالہ پاودر اور اس میں ڈالا ہے اور ڈالوں گی اسی لئے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون اتنا اس میں گرم سالہ پاودر جائے گا اور اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور ٹیمارٹروں کو اچھی طرح بھون لینا ہے کہ آئل نکل آئے ٹیمارٹروں کی بھنائی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں 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 نے ایک پیالی بھر کر ڈال دیئے دہی کی اور دہی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بس اس کو ایک سے دو منٹ پکنے دیں کہ ہلکا سا دہی کا پانی خوشک ہو جائے بہت زیادہ نہیں جیسے کہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر میں یہاں پر مچھلی ڈال رہی ہوں مچھلی جو کڑائی کے لئے آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا اچھی کوالیٹی کی لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مچھلی ایک دم سے گل کے ٹوٹتی نہیں ہے اور پیسز بڑے رکھوائیں ویسے تو آپ کسی بھی قسم کی مچھلی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تھوڑی سی ٹرکس ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے بڑے پیسز لیا اور ہری مرچیں بھی ڈال دی تھی اور پھر بس اس کو پکنے دیا اور یہ کرنا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ایک دو منٹ ڈھکڑ دھام کے پھر اس کے بعد آپ نے ڈھکڑ نہیں دینا اور کھلا ایسے ہی پکانا ہے اور بار بار چمچ بھی نہیں چلانا بس چمچ کو بڑی ٹیکنیک کے ساتھ لکڑی والے سپون کے ساتھ بلکل اس کی تہمیں ہلکے ہاتھ سے چلا دیں تو کڑائی بھی تقریباً بن رہی ہے تو یہاں میں ہلوہ بنا رہی ہوں ہلوہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ٹوٹل اس میں جائے گا تین کپ گھی میں نے ابھی دو کپ ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے آدھا کلو سوجی جو کہ میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دی تھی اس کا پانی نکال لیا اور سوجی ڈال لی اور سوری پہلے گھی کے اندر چینی ڈال لیے ٹو اینڈ ہاف کپ یہ آدھا کلو سوجی جو تھی یہ تقریباً تین کپ تھی تو پھر میں نے دھائی کپ چینی ڈال دی تھی اور اب اس وقت گیس بہت کم ہو گئی ہے تو چینی کو تھوڑا سا ملٹ ہونے دینا تھا لیکن مجھے چونکہ جلدی تھی تو بس میں نے سوجی اب اس میں ڈال دی ساتھ اس میں الائچی پاودر بھی ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر میں نے وان ٹی سپون بھر کے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اور ساتھ سا چینی تو اب ملٹ ہو جائے گی اس کے اندر میں نے پانی خوب گرم کر کے ڈالا تھا اور الیکٹرک کیٹل میں گرم کیا تھا کیونکہ چولے کی آنچ تو پہلے ہی بہت کم ہو رہی تھی تو اب میں نے اس کو چار گلاس پانی کے اس کے اندر ڈال دیے تھے اور اس طرح سے پھر جب یہ پانی خوشک ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں نے یہ ناریل اور کشمش ڈال دی ہیں آپ کو اسے بھی نٹس ڈالنا چاہیں تو اپنی مرضی ہے آپ کی جو بھی ڈالیں اچھا اب اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو بھوننا ہے اب یہاں پر اصل کام حلوے کا یہ ہے کہ اس کی بھونائی یہاں پر ہونی ہے کیونکہ یہ ڈرائے سوجی نہیں تھی تو اس کو بھوننا بھی ذرا ہاتھ آپ کا کافی تھک جاتا ہے اچھا یہ سارا گھی آئل ایبزورب کرے گا پھر اس کے بعد میں نے مزید اس میں ایک کپ آئل کا ڈالا ہے اور اس کو میں دوبارہ بھون رہی ہوں اور جو آخری آپ کو اس کی جو سٹیج نظر آئے گی نا جو اس کی بھونائی کی وہ یہ ہوگی کہ اس کا سارا گھی جتنا بھی ہے وہ باہر نکل آئے گا تو تب یہ حلوہ آپ کا آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب یہ جو ہے نا پکنے کے قریب قریب ہے اور اس کے بعد بھی تقریباً اس کو آپ نے پینتالیس منٹ تو اس کو لازمی بھونائی اس کی کرنی ہی ہے تو حلوہ بھی میں ساست دھون رہی ہوں اور یہاں پر چکن کڑائی بھی آپ کے سامنے ریڈی ہو چکی ہے مشلی کی کڑائی بھی تیار ہو گئی ہے چکن کڑائی پر میں نے ہری مرچیں ادرک ڈالا اس کے اوپر میں نے ہری مرچیں ادرک اور ساتھ دھنیا بھی ڈالا کیونکہ مشلی کے ساتھ اس کا فلیور دھنیا کا مزے کا لگتا ہے چکن کڑائی کے اوپر اچھا نہیں لگتا تو اس کے اوپر میں نے بالکل بھی نہیں ڈالا اور یہاں پر میرا جو ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے اور حلوے کے اوپر میں نے لاسٹ میں ناریل کو چھوڑ دیا تھا جس کو میں نے اب کش کر لی ہے موٹا موٹا سا اور اوپر وہی ڈال دی ہے آج میرے پاس اور کوئی بھی نٹس نہیں تھے بادام بھی ختم ہوئے میں پستے سب کچھ ہی تو پھر میں نے بس ناریل اور کشمش سے ہی کام اپنا کیا ہے تو سب کچھ تیار ہو گیا ہے الحمدللہ حالانکہ گیس میں بہت پریشان کیا ہے لیکن ہم لوگ شاید ہر طرح کے حالات میں عادی ہو جاتے ہیں اس چیز کو کرنے کے مینج کرنے کے تو میرا بھی کام الحمدللہ ہو گیا اس کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ